موسیقی 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 انسان ہے وہ حقیقت میں ایک پھول ہے وہ چمن کا کانٹا نہیں ہے وہ انسانیت کا ایک ایسا خوبودار اور ایسا خوبصورت پھول ہے کہ پیدا کرنے والا وہ مالک اس کے آنے میں خوش ہوتا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہر آنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ مالک مایوس نہیں ہوا اگر اس کا فیصلہ ہوتا کوئی دنیا ختم ہونی ہوتی تو کوئی پیدا ہونے والا پیدا نہ ہوتا لیکن ہر آنے والا دنیا میں انسان یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ وہ مالک ابھی مایوس نہیں ہے ہمیں اس کے لئے کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کو یہ بات بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو دل دھرک رہا ہے اس دل پر دستک دینے کی ضرورت ہے کہ انسان اگر انسان کو سمجھے گا اس کے دکھ درد کو سمجھے گا اور اس کے اندر اس کی محبت پیدا ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی وہ اچھی زندگی جیے گا اور دوسروں کو دیکھ کر اس کو خوشی ہوگی اور دوسرے بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے یہاں جو ماحول بگاڑا جا رہا ہے میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ ماحول بگاڑنے والے کتنے ہیں یہاں جو بسنے والی آبادی انسانوں کی ہے اس ملک کے رہنے والوں کی ہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں ان کے اندر انسانیت ہے ان کے اندر انسانوں کا دل تھڑک رہا ہے وہ دوسرے کے ساتھ بھلا ہی چاہتے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو جگایا جائے ہمارے مولانا کہتے تھے انسانیت مری نہیں ہے انسانیت سو گئی ہے اس کو جگانے کی ضرورت ہے بیدار کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے تو مولانا کہتے تھے آج کوئی اپنے تعلیمی اداروں میں بیٹھا ہے پاٹشالاؤں میں بیٹھا ہے اپنے عبادت گاہوں میں بیٹھا ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس کو آگے آنا پڑے گا اس کو یہ بتانا پڑے گا انسانوں کو کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے ان کو کس طرح ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جس کشتی میں سراغ کر رہے ہیں ہمیں ان کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے جس لیے کہ اگر یہ کشتی دوبی اس کشتی کے ہم سب سوار ہیں تو کوئی نہیں بچے گا سب دوبیں گے جس لیے جو لوگ کشتی کے صدا کرنے والے ہیں ہمیں ان کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا مولانا ایک مثال دیتے تھے میں آپ سے واقعہ سناتا ہوں ہمارے نسوہ کے پردھان منتری اٹل بحاری واجبائی جی حضرت مولانا علیمیہ بیمار تھے مولانا کو دیکھنے کے لیے آئے محفوظ موجود تھا مولانا ان کو دیکھتے ہی کہا بات بائی جی میں آپ سے کہتا ہوں یہ ملک خطرے میں ہے اس ملک کی کشتی دعویہ دور ہو رہی ہے آپ اس ملک کی کشتی کو بچانے کی فکر کیجئے کچھ لوگ ہیں اس ملک کی کشتی میں صدا کر رہے ہیں اور مولانا مظاہرہ دی اس کی مثال دی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ایک کشتی ہے اس میں لوگ سوار ہیں کچھ اپر کلاس میں ہیں کچھ لور کلاس میں ہیں لور کلاس والے پانی لینے کے لیے اپر کلاس میں جاتے ہیں اس زمانے کی بات ہے جب نور کلاس پہ پانی نہیں ہوتا تھا اب جب وہ اوپر جاتے ہیں پانی گرتا ہے چھلکتا ہے شور ہوتا ہے اپر کلاس والے اس کو پسند نہیں کرتے انہوں نے یہ سوچا ہم بار بار جاتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے ہم نیچے ہی چاہی سوراک کر لیں اور وہیں سے ہم پانی لے لیں اور وہ بیٹھ کر کوئی ہتوری لاتے ہیں اور کشتی میں سوراک کرنا شروع کر دیتے ہیں اوپر والے اب اگر آرام سے بیٹھے سوتے رہے اور یہ سوچا انہوں نے کہ اب ہم محفوظ ہو گئے اب کوئی ہمیں ستانے والا نہیں تو یاد رکھئے اگر پانی بھرا کشتی میں تو نہ نیچے والے بچیں گے اور نہ اوپر والے بچیں گے مولانا کہتے تھے اس ملک کی کشتی میں سوراک کیا جا رہا ہے اس ملک کی اس درخ میں یہ محیب درخ یہ شانداز درخ یہ برگو پان لانے والا ذرا اس کو گویا کہ اس طرح سے کھل لگ گیا ہے آپ نے اگر اس کو نہ سمجھا آپ نے اگر اس کی فکر نہ کی تو آپ یاد رکھئے کہ آج آپ کو یہ شانداز نظر آ رہا ہے لیکن کل یہ خطرے میں ہے ہمیں اس کے لئے کھڑا ہونے پڑے گا ہمیں ایسے لوگوں کے ہاتھ پکڑنے پڑیں گے کہ اس ملک پر نفرتوں کے بیج بھو رہے ہیں انسان نفرت کے لیے نہیں آیا انسان محبت کے لیے آیا اس ملک نے جو دل دیا ہے جو ہمارے اندر دھڑک رہا ہے وہ نفرتوں کا دل نہیں ہے وہ پتھر کی سل نہیں ہے اگر اس کے اندر محبت نہ ہو اگر وہ کمزور کو دیکھ کر پریشان نہ ہو اگر کسی پریشان حال کو دیکھ کر ہماری پیشانی پر پسینہ نہ آئے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ دل کیا دل ہے ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ماحول بنانے کی ضرورت ہے محبتوں کو باٹنے کی ضرورت ہے کوئی بھی دھرم یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی انسان کے ساتھ بس سلوک ہی کریں ہمیں اس کے لیے آگے آنا چاہیے ہمیں اس کے لیے پیسے دینا چاہیے پیغام دینا چاہیے اس کے لیے مولانا کھڑے ہوئے اور مولانا سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے یہ میسج دیا کہ انسانیت کا پیغام دیا آج یہ پوری دنیا میں جس طرح انسان انسان کو مار رہا ہے اور یہاں پر اس ملک میں بھی جس طرح اس کی ایک فضاء بنائی جا رہی ہے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے یہ پورے ملک کے لیے خطوہ ہے یہاں کی آبادی کے لیے خطوہ ہے میں آپ سے صاف کہتا ہوں یہاں کا ہر رہنے والا وہ کسی جاتی کا ہو وہ کسی مذہب کا ہو وہ گورا ہو یا کالا ہو وہ امیر ہو یا غریب ہو وہ اس ملک کی انرجی ہے اگر کسی کو بھی مارا گیا اور کسی کو بھی اگر ستایا گیا اور کمزور کیا گیا تو یاد رکھیے گویا کہ اس ملک کی انرجی کو کمزور کیا جا رہا ہے آج اس کی ضرورت ہے اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں ہمیں کھڑا ہونا ہے ہر انسان کو کھڑا ہونا ہے وہ کسی مذہب کا انسان ہو وہ کسی جاتی کا انسان ہو اور اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے اس ملک کی جو تاریخ رہی ہے ایک خوبصورت تاریخ ہے یہاں سب مل کر رہے ہیں ایک گلدستے کی طرح کیسے اس میں پھول ہوتے ہیں رنگ رنگ کے پھول ہوتے ہیں خجبودار پھول ہوتے ہیں ہر پھول اپی جگہ ایک خسن رکھتا ہے جس سے گلدستے کا خسن بڑھتا ہے ہمیں اس خسن کو باقی رکھنا ہے اگر کوئی اس گلدستے کو مسلنا چاہتا ہے اس پھول کو اگر وہ مسلنا چاہتا ہے ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے میرے بھائیوں میرے دوستوں ہمیں اس کے لئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے تعلیمی اداروں میں آج ہمارے کالیجوں میں ہماری انوستیوں میں آج وہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں جہاں محبتیں پڑھائی جاتی تھیں بتائی جاتی تھیں اور جہاں محبتوں کے گیت گائے جاتے تھے اور جو ایک سب سے بڑی بنیادیں تھی انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کی آج وہاں انسانوں کو انسانوں سے توڑا جا رہا ہے اور نفرتیں وہاں پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آج ہمارا نساب تعلیم ہے جو ہمارا سلیبس ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے اور ایسی چیزیں اس میں داخل کی جا رہی ہیں جس سے نفرتیں پیدا ہوں میں تو بڑے بڑے مجمعوں میں نے کہا اور بعض اہب تعلیمی ذمہ داروں سے میں نے کہا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ اگر کھڑے نہ ہوئے آپ نے نظام تعلیم درست نہ کیا آپ نے اگر سلیبس ہی نہ کیا اور بہت سے وہ زہریلے کیلے جو اندر داخل ہو گئے ہیں ان کو نہ نکالا گیا تو آج ہمارا یہ ملک جو اپنی ایک تاریخ وقتا تھا آج خچرے کے موڑ پر ہے ہم نہ کھڑے ہوئے ہم نے اس کے لئے تیاری نہ کی اور ہم نے ایسے لوگوں کے ہاتھ نہ پکڑ لیے جو نفرز ہوئے بیج ہو رہے ہیں تو ہم سب خچرے میں پڑ جائیں گے اور یہ ملک بھی خچرے میں پڑ جائے گا کتنا بڑا ملک جس کو ہمارے بڑوں نے اس ملک کے آزاد کرانے والوں نے اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اس کو جوڑا تھا اور یہ جو جواروں میں بٹا ہوا تھا اس کو ایک بڑا ملک بنایا تھا آج افسوس کی بات یہ ہے ہم نے جو پالیشی اختیار کی ہے وہ دوبارہ ایک خچرے کی طرف ہمیں لے جا رہی ہے ہماری ذمہ داری ہے میں صاف کہتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے بغیر کسی فرق کے ہر مذہب والے پر اس ملک سے محبت اٹھنے والے پر اس ملک کے لئے آگے آئے انسانیت کے لئے آگے آئے انسانوں کے انسانوں سے جوڑنے کے خوشش کریں ابھی بڑی اچھی مثال دی گئی میں دسیوں جگہ یہ بات کہہ چکا کہ نمک کی اصل یہ ہے کہ اس کے اندر نمکینی ہو شکر کی اصل یہ ہے کہ اس کے اندر مٹھاس ہو اگر شکر میں مٹھاس نہ رہے تو شکر کس کام کی اور نمک میں نمکینی نہ ہے نمک کس کام کا یہ انسان کیا ہے یہ مانا وہ کیا ہے اس کی اصل یہ ہے کہ اس کے اندر مانا ہوتا ہے اس کے اندر محبت ہے انسان کا دل تھڑک رہا ہے اگر وہ انسان کا دل نہ رہے وہ بھیڑیے کا دل بن جائے تو انسان کی قیمت کیا اس لیے میں آپ کو یہ سبق دیتا ہوں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں اور خاص طور سے میں دیکھ رہا ہوں مسلمان بھائی بڑی تعداد میں آئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ امت ہیں آپ اس پیغام رحمت کو لے کر عالم میں چھا جائیے اور بازل برس کا اس آگ کر مجھائیے یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہمارے نبی جن کو رحمت اللہ العالمین کہا گیا اس مالک نے کہا اس بھیجنے والے نے کہا جن کو انکل علا خلق عظیم کا تمغائی انتیاز دیا گیا آج وہ امت غلط راستے پر جائے وہ جھوٹ بولے وہ دھوکہ دے وہ لوگوں کو ستائے وہ اسی کا حق ادا نہ کرے وہ غلط کام کرے شادی بیاں میں فضول خرچیاں کرے جہاں دینے پر دنہنے جرائی جائے اس کا کیا تصفر ہے وہ مالی تاراض ہوتا ہے میں آپ سے جاتا ہوں آپ اس مشن کو لے کر آگے آئیے آپ انسانیت کو فروغ دیجئے ہم دردوں کے کام آئیے اور ایک فضا بنائیے اس ملک میں جس کی ضرورت ہے اور آج میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے میں آپ کا زیادہ انتہان لینا نہیں چاہتا آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور وقت بھی اب زیادہ ہو گیا اور سردی بھی ہو رہی ہے اس لیے میں پھر دوبارہ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جلسہ یا کوئی سمینار محض ایک رسم نہیں ہے کہ آپ آئے اور چلے گئے حقیقت میں ایک مشن ہے یہ ایک پیغام ہے آپ اپنے گھروں میں مزاج بنائیے آپ اپنے محلوں میں مزاج بنائیے آپ کمزوروں کے پاس جائیے بغیر کسی فرق کے جائیے وہ کوئی بھی ہو کسی مذہب کا ہو اگر وہ پریشان حال ہے وہ ایک انسان ہے ہمارا بھائی ہے سب سے سب ایک ایک انسان کی سنتان ہے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اس ملک کی بھی فکر کرنی چاہیے ہم جہاں کے رہنے والے ہیں ہم اس کو آگے بڑھائیں لیکن یہ جب ہوگا ہم جب سب ایک ہو کر آگے بڑھیں گے کوشش کریں گے انسانیت کی فضاء بنائیں گے محبت کی فضاء بنائیں گے اور رحمتوں کو باٹیں گے اور یہ اس عالم میں دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے بادل بن کر اور پرس کر اس کو بجھائیں گے اگر ہم نے یہ مشن یہاں سے لیا اور اس کے ساتھ ہم یہاں سے گئے تو آپ کا آنا بھی مبارک اور آپ کا جانا بھی مبارک میں خیر میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں خاصتہ سے سے زمین والوں کو یہاں کے باشندوں کو اس جلسے کا اس منار کا انتظام کرنے والوں کو انہوں نے جندات محنت کی اور اس کے لئے انہوں نے اتنا بڑا مجمعہ اکھٹا کیا اتنا انتظام کیا یقین انہیں بہت بڑا کام ہے یہ انسانیت والا کام ہے یہ محبت والا کام ہے اس مالک کے پیدا پیدا کیے ہوئے لوگوں کو جوڑنے کا کام ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے ایک کمار برطن بناتا ہے آپ جا کے برطن توڑیے اس کے دل پر چوٹ لگے گی وہ جو کر سکے گا وہ کر گزرے گا کہ سارے کے سارے انسان اس مالک کے پیدا کے ہوئے کوئی مارتا ہے کوئی انسان کو قتل کرتا ہے تو یاد رکھی مالک ناراض ہوتا ہے اور ہم سے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ایک انسان کو مارتا ہے گویا کہ ساری انسانیت کا خون کرتا ہے اور ایک انسان کو بچاتا ہے وہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا اس پیدا کرنے والے نے اس مالک نے جو وانی بھیجی اپنے آخری میسنجر پر اس میں یہ بات کہی گئی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے اور ہمیں یہ سبق لے کر جانا ہے کہ ہم انسانیت کی فضاء کو عام کریں گے محبتوں کو باٹیں گے کمزوروں کے کام آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پکڑیں گے جو نفرتوں کے بیچ بور رہے ہیں ان کے جو مقاصد ہوں وہ جانے لیکن ہمیں ہمارا جو کام ہے ہمارا جو محبت کا مشن ہے انسانیت کا مشن ہے اس ملک کو آگے بڑھانے کا جو مشن ہے اس کو ایک سپر پاور بنانے کا جو مشن ہے اخلاقی اعتبار سے محبت کے اعتبار سے اور جب یہ طاقت آئے گی اخلاقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے ہم نے اگر یہ تیہ کر لیا تو ہمارا آنا اور بیٹھنا مفید ہوگا تو ہم کچھ لے کر جائیں گے آخیر میں آپ سب کے ہم بہت آبھاری ہیں اور سب کا بہت شکریہ دائے کرتے ہیں بہت بہت شکریہ